ہا سلام نکو ویورز ویلکم ٹو مائے چینل کیسے آپ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے آج کیسے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سائٹ پینل فروک بنانا سکھاؤں گی اس کے اندر یہ تین قسم کے پینل ہیں ایک درمیان والا ہے اور ایک دو پینل سائٹ پہ اور دو پھر یہ نیچے دیکھیں یہ والے اس طرح سے یہ ٹوٹل یہ دو پینل سائٹ کے ہو گئے دو نیچے اور ایک درمیان والا پینل اسی کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو میں بتاؤں گی اس پہ چھوٹ چھوٹی یہ لیس لگائی ہے میں نے فرانٹ بیک اس کا ایک جیسے اس کے لیے یہ فیبرک لی ہے سب سے پہلے میں نے درمیان والا پینل کاٹنا ہے اور درمیان والا پینل کاٹنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچی کا یا جو بڑا بھی بنا رہے ہیں اگر فراغ تو اس کا شولڈر کتنا ہے میں نے شولڈر سکس رکھنا ہے لیکن میں کم رکھوں گی پہلے لیندھ بتاتی ہوں آپ کو میں لیندھ جتنی فراغ کی رکھنی ہے ٹوٹل وہی لیندھ رکھوں گی میں ٹوینٹی ایٹھ لے رہی ہوں کیونکہ یہ چھے سے سات سال کی بچی کے لیے میں بنا رہی ہوں یا پانچ سے چھے سال کی بچی کو بھی یہ آ سکتا ہے اور جو اس کی میں نے ورد لی ہے وہ ٹین انچز لی ہے ٹین انچز اس حساب سے لی ہے کہ بچی کا شولڈر میں نے ٹویلو انچز ریڈی کرنا ہے اور ٹو انچز کم رکھ ہے میں نے کیونکہ میں نے جو سائٹ پینل ڈالنے ان کا تھوڑا سا حساب نکال کے ٹو انچز نکال کے یہ جو سائٹ پینل یہ والے ڈالنے یہ ٹو انچز اس کا کم کر کے اور درمیان والا جو پینل لی ہے وہ میں نے ٹین انچز رکھا ہے اب یہ جو سائٹ پینل کے لیے میں نے لیے اس کی لیندھ میں نے لیے تقریباً ایٹین انچز تک اور ویڈ اس کی میں نے لیے فائیو انچز کیونکہ ٹو انچز تو مجھے درمیان والے پینل کے لیے چاہیے تو باقی میں نے ویس سائز دیکھی ہے اور چیس سائز دیکھ ہے اس کے حساب سے مجھے فائیو انچز جو ہے وہ میں نے رکھا ہے تھری انچز ایکسٹرا کر کے شولڈر لیں گے سب سے پہلے سکس انچز آرمول بھی سکس انچز یہ رکھوں گی بس سائز رکھوں گی اس کا اور اس کا جو ویس سائز ہے وہ میں ایٹ انچز رکھوں گی سوری سکس انچز رکھوں گی اس طرح سے لائن ڈراؤ کر لیں گے اور نیک کی ویڑت میں لوں گی ٹو انڈ آف انچز اور فرنٹ نیک تھری انچز اور بیک نیک ٹو انچز رکھوں گی میں نارملی جتنی رکھی جاتی ہے یہ بیک ہے یہ بیک کی نیک کا نشان لگائے میں نے اسی طرح فرنٹ کا لگائیں گے ٹو انڈ آف انچز ویڑت رکھیں گے اور لینڈ اس کی میں تھری انچز رکھوں گی اس طرح اس طرح سے شیپ دے دیں گے اس کو نارمل جس طرح سے نیک کٹ کرتے ہیں اسی طرح سے اور اب اس طرح آرمول بھی کٹ کر لیں گے نیک بھی کٹ کر لیں گے جیسے عموما کٹنگ کی جاتی ہے سیم اسی طرح سے صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو درمیان والا پینل رکھنا ہے اس کے بعد جو سائیڈ والے پینل رکھنا ہے اس کا حساب کتاب ہم نے دھیان سے لگانا ہے جتنا ہمیں ایکسٹرا چاہیے اس سے تین چار انچز ہم مزید ایکسٹرا رکھیں گے جتنا ہمیں درمیان والے پینل سے ایکسٹرا چاہیے اس سے مزید تین چار انچز ہم ایکسٹرا رکھیں گے کیونکہ ہم نے ویس سائز اور ریس سائز جو ہیں وہ بھی اسی میں مینج کرنا ہے اس حساب سے ایکسٹرا رکھیں گے یہ نیک کی بھی کٹنگ کر لیے ہم نے اور یہ شولڈر ڈاؤن کر لیں گے ہاف انچز تک یہ لازمی ڈاؤن کیا کریں اس سے شیپ اچھی آتی ہے ورنہ بیک کی طرف فروگ جھوک جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے شیپ بن گئی اب یہ جو نیچے جگہ بچ گئی یہاں پہ ہم نے پینلز ڈالنے جن میں ہم نے اس طرح سے گیترنگز ڈال کے اور یہ پینلز لگانے ہم نے اور یہ صرف دو پینلز کٹ کروں گی میں اور ان کی جو ویڈت رکھیں گے وہ ہم ایکسٹرا رکھیں گے ڈبل رکھیں گے یعنی فائیو انچز ہمارے اوپر والے شارٹ پینلز کی ویڈت تھی تو یہ ہم نے ٹین انچز رکھی ہے اور کھول کے ٹونٹی انچز ہوگی کیونکہ فرنٹ بیک پہ یہ دونوں پینل لگنے یہ ایک پینل فرنٹ بیک پہ لگنے ایک سائیڈ پہ اور دوسرا جو پینل ہوگا وہ فرنٹ بیک پہ لگنے یعنی صرف دو فرنٹ بیک کے لیے ہم نے پینل کٹ کرنے جو ایک سائیڈ پہ بھی لگیں گے ایک ہی پینل اور دوسری سائیڈ پہ بھی ایک ہی پینل فرنٹ بیک پہ لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو سب سے پہلے ہم جوائن کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں بیک پہ میں نے چھوٹی سی سلٹ اوپن کیا تاکہ بچے کو پیناتے ہوئے پرابلم نہ ہو اس کو سمپلی ہم نے کٹ کر دینا ہے چھوٹا سا پیس کٹ کر کے اور اس کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اوپر رکھ کے اس کو سٹچ کیے اور پھر اس کو رانگ سائیڈ پہ ٹرن کر دی ہے اس طرح بیک نیک ریڈی ہوگی ہماری اب فرنٹ نیک پیس ہی طرح سے ریپ پٹی لگا کے ریڈی کر لیں گے فرنٹ بیک پہ یہ فرنٹ بیک پہ ہم اس طرح سے ریپ پٹی لگائیں گے اور اس کو ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد سائیڈ پینل جوڑیں گے یہ دیکھیں اب درمیان والے پینل کے ساتھ جو ہم نے فائیو انچز والے پینل کٹ کیے تھے جس پہ ہم نے ویس سائز رکھا تھا اور بریس سائز رکھا تھا یہ وہ والے پینل ہم پہلے جوائن کر لیں گے فرنٹ بیک دونوں پہ یہ اس طرح سے یہ میں ایک آپ کو جوائن کر کے دکھا رہی ہوں یہ شارٹ والا پینل ہے اسی طرح سے سارے ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد شولڈر جوائن کریں گے دونوں سائیڈ سے یہ میں شولڈر جوائن کر رہی ہوں دونوں شولڈر جوائن کریں گے یہ شولڈر جوائن کر لیں گے اور اب یہ جو فٹنگ کا ہماری سلائی ہے یہ بھی لگا دیں گے یہ سائیڈ فٹنگ کی سلائی لگا دی ہوں میں اس کے بعد جو نیچے ہم نے گیترنگ ڈال کے جو پینل ریڈی کرنے ہیں وہ ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اس کو سلائی لگا لیے یہ دیکھیں اس طرح سے شیپ آگئی ہے ہمارے پاس فروگ کی یہ سائیڈ پینل دونوں ڈلیں ہیں درمیان والے دو پینل اور دو سائیڈ والے پینل فرنٹ بیک پہ دو دو پینل لگ گئے ہیں اب یہ وہ پینل ہیں جو ایک ہی پینل فرنٹ بیک پہ ایک سائیڈ پہ لگنا ہے اور ایک پینل دوسری سائیڈ پہ فرنٹ بیک پہ لگنا ہے یہ اس طرح سے چن ڈال کے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ہی پینل ہے میرے پاس یہ فرنٹ اور بیک دونوں پہ لگے گا اس طرح سے اس میں گیترنگ ڈالیں گے اور یہ فرنٹ اور بیک پہ دونوں پہ یہ ایک ہی پینل لگے گا اور اس کے بعد اس کو یہاں نیچے تک اس کی سلائی لگا دیں گے فراک کی لینڈ تک یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ بڑی سلائی کر کے اس طرح سے گیدرنگز ڈال لیں داگہ کھینچ کے جس طرح سے گیدرنگز ڈالی جاتی ہیں اس طرح سے گیدرنگز ڈال کے اور آپ نے اس فیبرک کو ایکول کر لینا ہے یہ یہاں پہ ہم نے سلائی لگائی تھی کمر کی یہاں جو نیچے کپڑا بچ گیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سائیڈ پینل ہم نے ڈالے تھے چھوٹے جو یہ ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ پینل ڈالے تھے ہم نے اس کے ساتھ یہ نیچے والے پینل اس طرح سے اٹیچ ہو جائیں گے اس طرح سے رکھیں گے آپ ایکول کر کے اور یہ فرنٹ بیک دونوں پہ اب ایک ہی پینل لگ رہا ہے یہ ہم نے دو پینل الگ الگ نہیں کاٹے بلکہ ایک ہی پینل کاٹا تھا جو آدھا فرنٹ پہ لگے گا اور آدھا بیک پہ لگے گا ایک سائیڈ پہ اور اسی طرح دوسرا پینل آدھا فرنٹ پہ اور آدھا بیک پہ دوسری سائیڈ پہ لگے گا اس طرح سے اس طرح ایکول کر کے ہم اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ سٹیچ کر دیں گے اور یہ اب جو لینٹھ میں یہ رہ گئے یہ لینٹھ والی جو سلائی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے لگا کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے والی سلائی بھی لگا دیئے اور یہ دیکھیں پینل جڑ گئے ہیں اب بس سمپل اس پہ میں سلیوز اٹیچ کروں گی چھوٹی سی لیس لگوں گے اور اس کے بعد آپ کو فائنل لک دکھاتی یہ دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹی لیس لگائی ہے اس کی اوپر آپ کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں بہت سمپل سا بورڈی سے بہت خوبصور افراک لگ گیا ریڈی ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ